مشہور گیتکار سنتو شانند کے بیٹے سنکلپ اور بہو نریش نندنی نے کہ خودکشی کا راز کیا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے سنکلپ کو بیوی سمیت موت کو گلے لگانا پڑا؟ اس شو میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس کیس میں آج ایک نیاک ٹویسٹ آ گیا ہے ڈلی پولس نے اپنی اندرونی جانچ پوری کر لی ہے اور ساؤتیسٹ زلے کے ڈی سی پی کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے جانچ کرنے والی ٹیم کے ایک ادھکاری کے مطابق خودکشی کے کچھ دن پہلے سنکلپ کو تھانے میں پوستاج کے لیے بلائے گیا تھا سوتروں کی معنی تو سنکلپ نے دس اکتوبر تک پورے معاملے کا جواب دینے کو کہا بھی تھا لیکن پھر پولس تک ان کی موت کی خبر آئی سوتروں کی معنی تو اس معاملے میں ایک محلہ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے محلہ نے سنکلپ کے خلاف شکایت کی تھی اور سنکلپ میں محلہ سے شکایت واپس لینے کے عوض میں ایک بڑی رقم کے ساتھ ہی اپنا فلیٹ دینے کی پیشکش بھی کی تھی سوال یہ ہے کہ ایسی کونسی شخصیت تھی جسے لے کر سنکلپ دباب میں تھا ایک آکے چک کمپنی چلانے والی محلہ کے گھر جب آج تک کی ٹیم پہنچی تو محلہ کا گھر لوک ملا ہمارے سمبا تھا تھا نجھان بین کے آئے دیکھتے ہیں نیو فرینڈز کولونی تھانا علاقے میں دھائی سو کروڑ کے جالسازی کی شکایت جس محلہ نکل سپنا گویل ہے اور یہ سپنا کا گھر ہے فیلحال سپنا اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اور سپنا کے پتی ایک آرکیچیک کمپنی چلاتے ہیں اور سپنا نے سرپرثم اس بات کی شکایت کی تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے کمیشن دینے کی بات انہوں نے کہی تھی پولیس سے اور پولیس نے پولیس کی انٹرنل انکوائری میں یہ بھی ساف ہوا ہے کہ 6 تاریخ کو 6 اکٹوبر کو پہلی بار نیو فرینڈز کولونی تھانا پر آئے تھے سنکلپ اور پولیس نے ان سے پوچھتاچ کی اس کے بعد سنکلپ نے دس تاریخ کو دوبارہ تھانے آنے کو کہا لیکن وہ تھانے نہیں آئے اور نہیں لکھت میں کچھ اپنی بات رکھی ہاں اتنا ضرور ہے کہ پولیس کو ان کے خودکشی کی خبر ضرور لگی کیمرہ میں نریش چنگ کے ساتھ رام کنکر سنگ ڈلی آج تک گیدکار سنتوش آنند کے بیٹے سنکلپ آنند خودکشی ماملے میں درجہ فائی آر میں ڈلی کے فورنسک ویبھاگ میں تینات دی آئی جی سندیپ مطل کا بھی نام ہے انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے سبھی آروپوں سے سیدھے طور پر انکار کر دیا ہمارے ساتھ ہے سندیپ مطل جی جن کا نام جو ہے سنکلپ آنند کے آتمہتیا کے سلسلے میں ان کا جو آتمہتیا والا لیٹر ہے اس میں جو آیا ہے آئی جو انہی سے بات کرتے ہیں سندیپ جی کیا ایستطی ہے کہ کیوں نام آپ کا بار بار آ رہا ہے سنکلپ آنند کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دیکھئے مجھے سنکلپ آنند کے پریوار کے ساتھ سانبوتی ہے کہ ایسا دردناک ہستہ ہوا ان کے ساتھ جہاں تک میڈیا میں دو سب پچاس کروڑ روپے کے گھٹالے کا جو پرجیکشن کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہمارے اس پرکار کے کوئی پرجیکٹ ہم لوگ ہنڈل نہیں کرتے ہیں ہماری جو پرجیکٹ سینکشن ہوتے ہیں وہ گرہ منترالے سے سینکشن ہونے کے بعد یہ سبھی پرجیکٹ سی پی ٹویڈ جیسی ایجنسیز ہنڈل کرتی ہیں اس میں ہمارا کوئی رول نہیں رہتا ہے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو ان کو جو ہے سوسائٹ جیسا قدم اٹھانا پڑا وہ بھی پریوار کے ساتھ کیا لگتا ہے آپ اس کے بارے میں میں کوئی ٹپڈی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ ودیارتی اور فیکلٹی میمبرز نے جب بتایا کہ سنکل پانند سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں جب سنکل پانند اپنے کمرے میں نہیں پائے جاتے تو اس کے بعد وہ انہیں آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ سنکل پانند کہاں ہیں کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سرکشا کرمیوں سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مئی سے لے کر ایک جنوری دو جار چودہ سے لے کر تیس مئی دو جار چودہ تک لگ بک چھے سو آؤٹسائیڈ ویجیٹرز ان سے ملنے کے لیے آئے تو کیونکہ یہ سنسطحان ایک پوست گریجویٹ کالیج ہے اور نیشنل لیول کا ٹریننگ انسٹیچیٹ ہے تو ہم نے انہیں گیاپن دیا کہ بھوشے میں آپ سے ملنے کے لیے جو ویجیٹر یہاں آئیں گے جدی آپ اس کی سوچنا سرکشا کرمیوں کو ایڈوانس میں لکھت طور پر نہیں دیں گے تو ان کو اندر نہیں انٹری کرنے دیا جائے گا ایسا میں نے سنسطحان کے انٹرسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا اپنے ویدارتیوں کے انٹرسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا اپنے ٹریننگ آفیسرز کی اور فیکلٹی میمبرز کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا اور اس کے بعد پایا کہ جب یہ ان کو گیاپن دیا گیا تو اس کے بعد یہ انٹرسٹ طور پر ایپسنٹ ہو گئے تو اس کو ہمیں کوئی سوچنا نہیں کسی پرکار کی سوچنا نہیں دی گئی اور ہم نے ان کو رام منہور لوہیہ کے ہسپتال کے میڈیکل بورڈ کے سمجھ پرستوت ہونے کے لیے ایک میمو دیا اور ابھی ہمیں رام منہور لوہیہ ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے لکھ کر سوچت کیا ہے کہ سنکلب آنند بار بار بلانے کے بعد بھی ہمارے سمجھ اپنے میڈیکل ڈاکومنٹس لے کر پرستوت نہیں ہو رہے ہیں میری آپ سے یہی گجارش ہے کہ آپ انکویری کی ویٹ کریں انکویری میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سب آپ کے سامنے آ جائے گا ہم لوگ بلکل بارسترگار کے کرمی ہے جو جیسا انکویری کا دیش ہوگا آپ سب کے سامنے آئے گا گرے منترالے کا ایک انسٹیوٹ انسٹیوٹ کے دھائی سو کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ تو کیا اسی پروجیکٹ میں چھپا ہے سنکلب کی موت کا راز سنکلب نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں دھائی سو کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے ساتھ میں لوگوں کے نام اور فون نمبر لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ اس کی موت کے یہ ذمہ دار لوگ ہیں کیا سنکلب اور اس کی پتلی کی موت کے ذمہ دار LNJP National Institute of Criminology and Forensic Science اور اس سنسطھان سے جڑے بڑے افسر ہیں کیا سنکلب سنسطھان کے اندر کی کسی بڑی ساجش کا مہرہ بن گیا تھا کیا سنکلب کی موت کے جڑ میں تھائی سو کروڑ کا کوئی بڑا سکیم تھا انگریزی میں لکھا یہی وہ لمبا چوڑا سوسائیڈ نوٹ ہے اس سوسائیڈ نوٹ میں قائدے سے سنکلب نے پوری کہانی لکھتی ہے کہانی دھائی سو کروڑ روپے اور ان روپوں کو لے کر دھمکی اور بلیک میلنگ کی اس سوسائیڈ نوٹ میں سنکلب نے کل پچیس لوگوں کے نام اور فون نمبر لکھے ہیں اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں کے نام یا نمبر لکھ رہا ہے وہ سبھی نہ صرف اس کی موت کے لیے ذمہ دار ہیں بلکہ سبھی کے سبھی بڑے گھپلے میں شامل ہیں سوسائیڈ نوٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاید خود سنکلب بھی اس گھپلے کا ایک حصہ بن گیا تھا یا بنا دیا گیا تھا سنکلب نے اس سوسائیڈ نوٹ کے پہلے چار پنوں میں وہ پورا قصہ بیان کیا ہے جب وہ ساجش کے چکر ویو میں فسایا جا رہا تھا سنکلب نے لکھا ہے کہ انسٹیٹوٹ کے ڈائریکٹر نے ایک دن اچانک اسے انسٹیٹوٹ کا ڈی 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 ڈ ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈ برسنگ آفیسر بنا دیا اس کے بعد اسے انسٹیٹوٹ کے نرمان اور شکشنکار کے لیے دھائی سو کروڑ روپے کا بجٹ ایلوٹ ہونے کی بار بتاتے ہوئے اسے بجٹ میں تیر اقم خرچ کرنے کی ذمہ داری سوپ دی پر شرط یہ رکھی کہ اسے کل بجٹ یعنی ڈھائی سو کروڑ کا ایک فیصدی پہلے جمع کرانا ہوگا یعنی ڈھائی کروڑ روپے اب اس ڈھائی کروڑ کے چکر میں سنکلپ ڈائریکٹر اور دوسرے سٹاف کے علاوہ گھڑگاؤں کی کچھ کمپنیوں کے چنگل میں پھستا چلا گیا چونکہ ماملہ ڈھائی سو کروڑ کے پروجیکٹ کا تھا لیا دا سنکلپ جس سے بھی ملتا اس سے وہی اپنا حصہ مانتے اس نے سوسائی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں جو بھی اس سے ملتا وہی اس سے روپے مانتا اور نہیں دینے پر انجام بھگتنے کی دھمکی دیتا سنکلپ نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کیسے اپنے ساتھیوں اور عدکاریوں کے ساتھ مل کر روپےوں کا غبن کیا اور کس طرح انسٹیٹوٹ میں لیندین کا چکر چل رہا ہے کیسے وہاں کے کرمچاری غلط کام کر رہے ہیں اور کیسے انسٹیٹوٹ کے افسر اپنے ماں تہتوں کو فسا رہے ہیں دوسری طرف انسٹیٹوٹ کی ڈائریکٹر رینا مطرہ کا کہنا ہے کہ سنکلپ آخری بار 14 اکتوبر کو انسٹیٹوٹ آئے تھے اور کلاس بھی لی تھی لیکن وہ کسی دباؤں میں تھا یا انہیں کوئی بلیک میل کر رہا تھا ایسی کوئی جانکاری انہیں نہیں ہے ہمارے پاس آئے ہیں انفرمیشن آئے ہیں مگر چونکہ اب سنکلپ کا سوسائیڈ نوٹ سامنے آ گیا ہے اور گرہ منترالے نے بھی جانچ کے آدیش دے دیئے گیتکر سنتوش آنند کے بیٹے سنکلپ آنند نے 11 پیچ کا سوسائیڈ نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے انسٹیٹوٹ کے پورو ڈائریکٹر اور کچھ ادھکاریوں پر کروڑ روپے کے گبن کا آروپ لگایا ہے اور یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ انہیں اس ماملے میں فسائے جا رہا تھا اسی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں پہرالا پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے لہذا اس پورے ماملے کا سچ کیا ہے یہ جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا مطرہ سے مدن گوپال اور شیویندر شیوہ ستف کے ساتھ چراغ کوٹھی ڈلی آج تک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جانچ میں اب کتنا وقت لگے گا سنکلپ کے پیتا گیتکار سنتوش آنند کی تحریر پر مطرہ کے تھانہ کوسی کلا میں 38 لوگوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 306 کے تحت خودکشی کے لیے اکسانے کا ماملہ ترچ کر آئے گیا ہے سنکلپ آنند نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں آفیس کے کرمچاریوں اور ادھکاریوں کا نام لیا تھا سنکلپ کے مطابق وہ کرپشن ریکٹ میں پھس گئے تھے اور بلیک میل ہو رہے تھے کیا کہنا ہے سنکلپ کے پیتا سنتوش آنند کا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مشہور گیتکا سنتوش آنند جی موجود ہیں سر آپ نے 38 لوگوں کے خلاف نامجد ایفالیہ دعش کر آئی ہے اب آپ کی سرکشہ کو لے کر آپ کو کتنے کی آپ کو سرکشہ کی درکھا ہے ایسا جی کہ افتاریاں تو وہ لوگ یہی سے لے کر گیا ہیں اور رہی بات وہ بچی ہے اور میرا پریوان ہے اور جس جو نام ہے اس میں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور پورے دیش کے راجوں کے اس میں نام ہیں جو میرے اتنے مضبوط بچے کو وہ دبا سکتے ہیں چاہے انہوں نے خودکشی کیا ہے چاہے انہوں نے کیا کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں مجھے تو خودکشی کا وہ ملہا ہے سسائی بروٹ ہے اس میں جتنے نام ہیں ان سے تو میرے پریوار کو خطرہ ہے سرکشہ ہونا چاہیے دوسرے یوں پی پولیس اس میں پورے راجوں کے لوگوں کے نام ہیں اور وہ سرکتی چالی لوگ ہیں تو یوں پی پولیس مجھے نیا دے پائے گی ہمیں نیا دے پائے گی اس پر ہمیں بالکل بڑے ہو سکتے ہیں کی جو کیس ہے وہ اتر پردیش سے ٹرانسفر ہو ٹرانسفر کے ساسا سی بی آئی جانچ ہو جتنی کے ایجنسیاں ہے وہ جانچ کر رہے اور ڈش پچھ مجھل ایسا ہے کہ یہ میرے ساتھ انجاہ ہوگا ہے کہ مجھے ہوا تک نہیں لگی اور میرا چراغ بج گیا میرے گیت لٹ گئے زہی طور پر مشہور گیتکار سنتوش آنن جی اس وقت پہ غمزدہ ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے پریبار کو جان کر خطرہ ہے 38 لوگوں کے خلاف انہوں نے ایف آیا درش کرائی ہے اور ان کی یہ مانگ ہے کہ اس پوری معاملے کی سی بی آئی جانچ ہو اور سب سے پہلے ان کے پریبار کو سرکشہ مخلیہ کرائی جائے پنیت شرما دل آج تک